خبروں سے فی الوقت اتنا ہی اب آپ دیکھ سکیں گے بگ نیوز کا پروگرام عوام کی آواز بد سیف خان جو ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے سرگوتا کی معروف شخصیت جس کو ایسی ہے کہ جیسے سورج کو چلال دکھانے کے مطرحانی پہ کہ وہ اتنے نامور اور معروف شخصیت ہے ان کا نام ملک محمد اشرف برہان ہے سیٹی ڈاؤن والے اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروہان میں موجود ہیں ان سے پہلے ہم ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم برہان صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں بڑا وقت نکال آپ نے آپ کو بھی بتا کہ الیکشن ہو رہا ہے آپ امید بار بھی ہیں اس حوالے سے آج ہم بسکس کریں گے کہ آپ کو الیکشن میں آنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے اور آپ کیوں الیکشن میں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبہ ہی آپ کا بہت شکریہ جزاکاللہ آپ نے میرا انٹرو کروایا تو میں الیکشن میں جب میں فرسٹ آم آیا تھا 2013 میں لوکل باڈی سسٹم کا جب الیکشن تھا ایجے چیئر میں میں نے کنٹیسٹ کیا تھا تو تیرہ میں پوسپون ہو گے پھر پندرہ میں فنکشنل ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں چیئر میں نے جوسی بنا تو اس وقت بھی یہی نظریات کا خدمت کرنی ہے عوام کی فلاو بہبود کے لیے کام کرنا ہے انسانیت کی بلائی کے لیے کام کرنا ہے اور خاص ہو کر جو ہمارے غریب عوام ہیں پسوہ طبقہ ہے اس کے لیے کام کرنا ہے بس ایک مقصد ہے صرف خدمت اور صرف خدمت اچھا اس میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدمت لے کے آپ آئے ہیں آپ کا ایجنڈا بھی یہی ہے عوام کی حکمت کرنا ان کے مسائل حل کرنا جو آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے قدشانی کے معاملات بنتے ہیں خاص طور پر شہریوں کا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ سیوریس کا نظام نہیں ہے مٹھا پانی نہیں ہے اور جگہ جگہ جو ہے کہ گندگی اور گندگی کے ٹھیر لگے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ مجھے لگ رہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مسائل ختم کروں گا اقتدار میں آگئے ہیں اچھا صرف ایک اور بات میں پوچھتا ہوں ملک صاحب کہ آپ کس پارٹی سے الیکسر لڑوئے ہیں دیکھیں فیلوقت تو دو ہی جماعتیں پنجاب میں جو فنکشنل ہیں پورے پاکستان میں تقریباً دو ہی جماعتوں کا ہے ایک مسلم لیگ نواز ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے جو حالات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں تو پی ٹی آئی کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم دیکھنے فیلوقت کے ہم تو انٹی نو لی گئے ہیں ہم ازاد کنٹیسٹ کریں گے یا پی ٹی آئی فنکشنل ہوئی پی ٹی آئی کوئلیکشن کنٹیسٹ کرنے دیا گیا اس میں اپلائی کریں گے ٹکٹ کے لیے تو بہرحال جو بات ہے نا صاحب بھائی بات مختصر سے یہ ہے کہ ہم جب بھی اس ہلکہ میں کنٹیسٹ کریں گے اس میں صرف یہ مقصد ہوگا کہ جس ہلکی کی جو فلحہ بہبود ہے اس میں جو بھی ہمارے مسائل آتے ہیں خاص کر جو میں اپنا ابھی منشور میں نے مکمل نہیں کیا میں چند ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے کہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم امن و امان کی جو خضا ہے اس کو قائم دائم رکھیں جس کے لیے ہمیں وہاں پہ ہمارے اریا میں ایک تھانے کی ضرورت ہے کیونکہ تھانہ ہوگا پولیس ہوگی تو تب ہی امن قائم رہ سکے گا اور امن سب سے پہلی جو ہماری رہیست کی ذمہ داری ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے سیکنڈ ہم نے تعلی اپنے کے شعبے کو اچھی طرح اس کو لے چلنا ہے جو وہاں پہ اگر کو پیمیل سکول ہے اس کو میڈل میڈل ہے تو ہائی اگر وہاں پہ ہائی سکنڈلی سکول کی ضرورت ہے تو وہ اگر کالیج کی ضرورت ہے تو اس کی لیے کام کرنا ہے تیسرا ہم نے جو ہمارے جو بیسیک ہل یونٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کو تکہ جو ہمارے ہلکے کے لوگ ہیں وہ شہر نہ آئیں اگر شہر میں تو وہاں پہ ان کو سولد دستیاب ان کے دور سٹیپ پہ ان کو سولد دستیاب ہونے چاہیے سید کے حوالے سے اور جو چوتھی ہماری بات ہے اس میں جو اگر بات کریں تو عدل انصاف کی تو عدل سے ہی معاشرہ قائم رہتا ہے عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا تو اس کے لیے ہم اپنے پورا ایک فورم بنائیں گے جس میں جو غریب لوگ ہوں گے جن کے مسائل ہوں گے جو فیس وقلا کی نہیں دے سکتے ہوں گے اس کے لیے فورم کام کرے گا اس میں مختلف وقلا کی ٹیم ہوں گی جو ان کو انٹرٹین کریں گے ان کے جو کیسز ہیں ان کو ل اور باقی جو مسائل ہیں آپ کو پتہ یہ سیوریج کے مسائل ہیں پانی کے ہیں اس کو تو ہم انشاءاللہ ہائیلائٹ کریں گے کریں گے پر میرے اس کے بعد جو موٹیو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اچھا لوکل باڈی سسٹم ہے اس کو ہم لے کے اگر اسمبلی میں اللہ تعالی مجھے موقع دیتا ہے بات کرنے کی تو ہم ریجلوشن پیش کریں گے جس میں جیل سے جیل لوکل باڈی الیکشن ہو کی جو نالیاں سولنگ یہ جو معاملات ہیں روز مارا کے یہ لوکل باڈی سسٹ تو وہ فنکشنل ہو جائے گا جس سے ہم پہ بھی بوجھ کم ہو گا جو اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کے معاملات بھی جلد از جلد ان کے دروازے پہ حل ہو جائے کریں گے تو ہم ایک اچھی ایک قانون سادھی کرنا چاہتے ہیں اس میں ساف سترائی اور اس کے ساتھ جو خوراک کا استعمال اور پانی کا ساف سترائی استعمال جس سے جو بیماریوں کی وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہماری جو ساف سترائی کا ماحول ہے وہ نہیں ہے پانی ساہو نہیں ملتا خوراک ساف سترائ اس پہ ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جس سے بیماری پھیلتی ہے پانی سے ماحول سے اور علودہ خوراک کھانے سے اس میں ہم کام کریں گے انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو یہ تینوں چیزیں اچھی میاری محصر ہوں ملک صاحب بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں بڑی زبردست باتیں ہیں لیکن یہ جو ایک بزار میں آنے سے پہلے سب لوگ یہی لولی پاپ گیتے ہیں اس کے بعد پر رائب ہو جاتے ہیں کیا آپ نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر دو صرف جماعتیں ہیں لیکن میں کہوں گا تیسری بھی جماعت ہے پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے پیپلز پارٹی ایک بہت بچھی جماعت ہے بڑی جماعت ہے پر اس کا دائرہ جو ہے گنا سکڑ کے سندھ تک ہی رہ گیا ہے کیونکہ زرداری صاحب نے جو پیچھے پیچھے پر کیئے گیا میں ساوچھا ہوں اس نے اچھی نہیں تھی اب بلاول دیکھیں ایک جذبہ لے گیا ہے یہ ایک نینے والوال اور پنجاب میں ا Jane اور اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کر لیں کیونکہ جو پی ٹی آئی میں ووٹر ہے وہ زیادہ تر تو پیپلز پارٹی سے گیا ہوئے کیونکہ یہ سب سے بڑی جماعت تھی کسی وقت میں جب حضورکارلی بٹو شہید اور مطرمہ بینرزیر بٹو شہید تھی تو یہ سب سے بڑی جماعت تو یہی کنسیڈر کی جاتی تھی تھی مصبب لیگ نون اس سے سیکنڈری تھی پر شہادت کے بعد بینرزیر صاحبہ کی شہادت کے بعد زیادہ ہی سب جب نے کمانڈ سنبالی تو بس اس ح جیتنی پارٹی ہوں گے جیتنا مقابلہ سخت ہوگا اتنا ہی کنی ڈیٹو جو ہوں گے وہ اچھے طریقے سے ورکنگ کر سیں گے کمپیٹیشن کا مول بہت ضروری ہے اگر پیپلز پارٹی کے بھی کنی ڈیٹو ہوتے ہیں پیپلز پارٹی بھی اچھا کو منشور لے کے آتی ہے تو حابیہ ان کا بھی حق ہر جماعت ویصل جماعت سلامی بھی ہے طریقے لبیک والے بھی ہیں سب اپنا منشور لے کے آئیں گے پھر عوام دیکھیں کہ کس کے حق میں وہ ووٹ دیتے جس کا اچھا منشور لے کے جس کا اچھا کہنی ڈیٹ ہوگا انشاءاللہ وہ جیتے گا اچھا ساب کا دور میں جو ہے کہ پیٹی آئی کی پلیٹرام سے مزے لوٹنے والے سارے ارکان کہاں چلے گئے ہیں گائب ہوگئے ہیں کوئی سامنے نہیں آرہا کوئی بیانیاں نہیں دے رہا جس سے بھی پوچھو جیسے کہ ایک یہاں پر بڑا دھڑا ہے چیما گروپ کا عمر سلطان چیما کا ان کے فیملی سے بھی رکنے صبح اسمبلی رکنے صبح ہے پومی اسمبلی بھی ہیں نیشنل بھی ہیں لیکن وہ بھی گائب ہوگئے ہیں اب پیٹی آئی کا یہاں پر کون سربراہ ہے سربراہ لیکن فیل وقت تو اس وقت تو کوئی پیٹے کی سربراہ تو سربراہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جو نو مائی کا سانہ ہے جس کے ہم جتنی بھی مضمت کریں وہ کم ہے کیونکہ وہ ایک علمیہ ہے ہماری قوم کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی ہمیں مضمت کرنی چاہیے لیکن اس پر ہاتھ رکھے اس کو ایک موٹیو بنا کے لوگوں کے زیادتیں بھی نہیں ہونی چاہیے خاص کر جو ہمارے ساسدان ہیں جو چھوڑ چکے ہیں وہ تو چھوڑ چکے ہیں جو نو مائی میں ملوث ان کے سات بلکل سزا ان کو جو قرار واقع سزا ان کو ملنی چاہیے پر جو ملوث نہیں ہیں جو ایلیمنٹ میں شامل ہی نہیں ہوئے ان کو نہ تنگ کیا جائے میرے یہ آپ کے پلیٹ فارم سے گزارش ہے اپنے اداروں سے کہ وہ دیکھیں کہ وہ نو مائی میں ملوث نہیں ہے ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے جو پی ٹی کے لوگ ہیں جا کسی بھی جماع سے ان کا تعلق ہے تو ان کو نہ تنگ کیا جائے ان کو اگر وہ ایکشن کنٹیس کرنا چاہتے تو کرنے دیا جائے بس یہ جو پیچھے جو پیٹی کے ساتھ میں پنجابی دنیا جائے پیٹی آئی میں جانتے ہیں کہ پنجابی دنیا جائے سبکی سنی ساری پر بال جانتی ہے اس میں کچھ واقعی حقدار ہوں گے اس میں مجودہ سورٹیال جو پیٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں جو گرم کر رہے ہیں لہوک درمارے ہیں افضل مروت صاحب کے پیٹی کے اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ کپک کے جو لوگ ہیں کیونکہ میرا نینال بھی کپک سے بنو سے بلونگ کرتا ہے تو پتھان ایک ریور کوم ہے ایک دلیر کوم ہے وہ جفا کاش بھی ہیں محنت کاش بھی ہیں تو وہ آگے آیا ہے مطلب شیرف دلمروہ صاحب تو ان کی بڑی اصلاحیت ہے ان کی بہادری ہے اس کو اپریشیٹی کرنا چاہیے پر ان کو بھی دکھنا چاہیے کہ اداروں سے لڑائی جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بارا کھاتی اداروں سے تکراؤ نہیں کرنا چاہیے اپنی احساست کرنی چاہیے میں ہوں کوئی بندہ بھی ہو اداروں سے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے ہمارا ہمارا گر لڑائی جگڑا ہے تو اپس میں جو غربت ہے بیرزگاری ہے افلاس ہے جو مسائل ہیں ہمارے امام کے ان کے خلاف ہونا چاہیے اگر ہمارے اداروں کے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ اداروں کے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ اداریں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں خاص طرح جو ہماری فوج ہے یہ اگر ہمارے سراؤنڈر دیکھ لیں افغانستان ہے ایران ہے یہ انڈیا ہے کشمیر ہے یہ اگر فوج نہیں سمبھالے گی تو ہمارے والد کے اندار امن کیسے رہے گا تو ان کے ساتھ ہمیں بل پشانہ بشانہ کھڑا رہنا چاہیے تو شریف مروض ساتھ اگر وہ اداروں سیٹ کے کام کریں تو ان کو ج جو موجودہ صورتحال جو کل ہی میرا خلقوزشتہ روز جو فیصلے ہوئے ہیں میاں محمد نباد شریف کے والے سے ان کے والے سے آپ کیا کہیں کہ چیف جسٹس نے جو فوری فوری فیصلے کی ہیں اتنی جلدی کاش کبھی ایسے سب کو انصاف ملنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ مسائری لوگوں کے ختم ہو جائیں کہتے ہیں کہ کفر کا سسٹم چل سکتا ہے نائنصافی کا سسٹم نہیں چل سکتا معاشرہ جو ہے وہ انصاف پر قائم ہوتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئیسن مارک ہے نا صاحب بھائی کہ جو پہلے کیسز بنائے گئے چھے سات سال پہلے اگر وہ جھوٹے تھے تو کیوں بنائے گئے اور کس نے بنائے اگر وہ جس نے بنائے تھے ان کے خلاف اگر اگر یہ اگر یہ بے گناہ ہو رہے ہیں جو کیسز سے بری ہو رہے ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی ہے کہ وہ انہوں نے کیسز تو کیوں بنایا ہے؟ اگر وہ سچے تھے تو آج بری کیسی ہو رہے ہیں ان ریفرنسے وہ کیسے جیسے ان کو جیسے ان کو انساح مل رہا ہے آم جیسے آپ نے کہا کہ آپ انسان کو کیوں نہیں مل رہا اگر یہ انساح واقعی یہ انساح ہے تو پہلے نا انساف ہی کیوں ہوئی ان کو کون پوچھے گا ان کو پوچھنے والا بھی کو �눈ک ہے ان سے بھی پوچھا جائے آپ نے اس طرح کیسگی بنایا ہے اگر واقعی وہ سچے تھے تو بری کیوں نہیں کیسز مارک ہے جی ہمارے ادلیم پر ہے ہدلیم پر تو یہ تو ایک قویشن مارک ہے بس اللہ کرے ہمارے جو دلیا ہے وہ بہتر کام کرے سارے دارے اگر اپنے دارے کار میں رہ کے کام کرنا تو بہتر ایک معاشرہ قائم ہو سکتا ہے ملک صاحب کی بات سنیے بڑی گہری انہوں نے بات لے کی ہے اور ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے کچھ کیونکہ ابھی یہ جو ہے کہ سیاست میں آئے ہیں اور ان کا جو ہے کہ جنڈہ جو ہے کہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے جنڈے پہ اس کے ساتھ ہی پروانگ کا ٹائم کتم ہو رہا ہے ہم آخر میں ملک صاحب تکیں گے کہ سرگوڈا کے شہریوں کے حوالے سے وہ کیا محصول کریں گے بس ہی شہری ہوں ہمارے پاکسانی شہری ہیں سرگوڈا کے شہری ہیں بس ایک ہی پیغام ہے تو مختصر سے ایک پیغام دیتا ہوں ہمیشہ یہی کہ نیک نیتی کے ساتھ امانداری کے ساتھ و میند کے ساتھ کسی بھی کام کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا بس یہ اپنے زندگی کے شہر بنا لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کبھی زیادتیں نہیں کریں گے اور آپ کو ہر میدان میں کامیاب و کامران رکھیں گے بہت شکریہ